تو اللہ جوہے توبہ قبول کرنے والے سے اتنا اس قدر خوش ہوتا ہے کہ جو اس کی مثال اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی حدیث کے اندر صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر 2747 کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی تھا اس کا جوہے رگستان کے اندر اونٹ خود با خود چلا گیا اس کے بعد جوہے وہ جوہے سب تھکھار کا سب انہیں ڈھونڈا نہیں ملا اور تھکھا کر جوہے ایک جگہ بیڑھ گیا اور بیٹھنے کے بعد ہمیں پھر کیا ہوا کہ ہم نے کہا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا کہ رگستان کے اندر اونٹ اگر چلا جائے اور سامان بھی چلا جائے تو آدمی کی موت کے سوا کچھ نہیں ملتا کیونکہ اتنے رگستان کے اندر تو پانی ہے اور اونٹ کا معاملہ ایسا ہے کہ اونٹ جوہے ایک بار اگر آپ نے اس کی رسی چھوڑ دی آپ نے اس کو دس سال پالا ہو لیکن وہ اونٹ کا اپنے ایک بار چھوڑا وہ چلا جاتا ہے اونٹ واپس نہیں آتا ہے بعد میں کیا ہوتا دیکھتا ہے کہ اونٹ جوہے خود با خود چلتا ہوا آ رہا ہے اور اونٹ چلتا ہوا آیا اور اس کے سامنے جیسے ہی اونٹ کو دیکھا تو وہ جوہے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لئے اپنے ہاتھ اس نے اٹھا رہا اور اللہ سے جو کہنے لگا تو خوشی کے مارے اتنی اس کی خوشی ہوئی اتنی خوشی کے مارے میں کہنے لگا کہ اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں یہ اس نے کہے دیا کیوں خوشی کے مارے خوشی کے اندر وہ بھول گیا جبکہ ابھی وہ خود اللہ سے توبہ کر رہا تھا تو اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ اس آدمی سے بھی زیادہ کیونکہ اس کے اندر وہ مرنے والا تھا اتنا خوش ہوا اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے اللہ جب بندہ اس سے توبہ کرتا ہے جیسی وہ پلڑتا ہے اللہ سے جب توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے جوہے اتنا خوش ہوتا ہے جبillar سے بھی زیادہ وہ خوش ہوتا ہے جب بندہ اس سے توبہ کرتا ہے تو توبہ بار بار گناہ ہوتا ہے تو بار بار توبہ کرے اور اللہ اس سے اور زیادہ اس سے خوش ہوتا ہے ایک اور روایت ملتی ہے اللہ الرسل الصل件事情 فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت صحیح مسلم عدیث نمبر 2758 اللہ الرسل الصل件事情 نے فرمایا کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے کہ اللہ میں نے گناہ کیا اور مجھے بخش دے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا بندہ اور میرے بندے نے اقرار کیا کہ میرے پاس ایک رب ہے جو مجھے معاف کرنے والا اس کے سوا کوئی مجھے معاف نہیں کر سکتا تو اللہ جو اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے کہ میرے بندے نے مجھ کو مانا کہ اس کا ایک رب ہے اور پھر وہ جو کہتا ہے تو پھر اللہ کہتا ہے کہ تو گلتی کر اور مجھ سے توبہ کر میں تو گناہ کو معاف کرنے والا کہ اللہ خود کہتا ہے کہ تو گلتی کر اور پھر مجھ سے توبہ کر اور میں تجھے تیرے گناہ کو معاف کر دوں تو وہ اقرار کرتا ہے تو اللہ اس کو پسند کرتا ہے